السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج میں کر رہی ہوں اپنے کچن کی جو ہے کلیننگ تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے میں کچن کو کلین کرتی ہوں یہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے سارے کیبنٹس جو نے وہ خالی کر دیا یہاں پر جو بوٹلز وغیرہ ہیں مسالے کی ان کو میں نے اچھے سے پانی سے جو ہے وہ سرف وغیرہ سے دھوک کر اور ان کو میں نے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں تو پھر ہی اس میں مسالے مسالے جو ہے واپس رکھیں گے اور یہاں پر جو برتن والے کیبنٹس تھے وہ بھی میں نے خالی کر لیے ان کو میں نے اچھے سے جو لکڈ آتا ہے لیمن میکس لکڈ سے میں نے اچھے سے اس کو صاف کیا پھر ڈرائے کپرے سے میں نے اس کو اچھے سے سکایا اس کے بعد جی میں نے اس پہ جو ہے نا یہ والا اسپری کر دیا ہے یہ جو اسپری ہے نا آپ یہ پندرہ دن کے بعد آپ سارے کیبنٹس کو خالی کر کر اس کو خوش کپرے سے سکا کر اور یہ اسپری کر دیں نا آپ یقین کیجئے گا اسپری سے کرنے سے نا آپ کے کچن میں کاکرو چوٹیاں وغیرہ بلکل بھی نہیں آئیں گے اللہ کا شکر ہے کہ میرے کچن میں جو ہے پہلے بہت سارے کاکرو جو چوٹیاں وغیرہ ہوتی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے ہر پندرہ دن کے بعد میں یہ اسپری کر دیتیوں تو اللہ کا شکر ہے سات آٹھ سال ہو گئے میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے کوئی بھی کاکرو جو وغیرہ بس چوٹیاں ہیں تھوڑی بہت وہ سیزن کے ساتھ سے آتی ہیں لیکن یہ کہ وہ بھی اس اسپری سے زیادہ بہت نہیں آتی بس تھوڑی بہت سی ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں کہ زیادہ ہوتی ہیں پھر پونڈر آڈر ڈالو یہ وہ تو بس جی اس کے بعد جو ہے نا میں نے سارے کیبنٹ اچھے سے اوپر والے نیچے والے سارے کیبنٹ جو ہے نا میں نے اچھے سے ساف کی ان کو پھر یہ اسپری لگا کے نا پھر ایک گھنٹہ میں نے بند کر کے چھوڑ دیا یہاں پر اس والے کیبنٹ کو نا ڈیٹھ گھنٹہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے دس پندرہ منٹ کے لیے نا ڈور جو ہے وہ کھول دیئے تھے تاکہ اس کی سمیل جو ہے اسپری کی وہ نکل جا اس کے بعد پھر جو جو سامان تھا وہ میں نے نیچے رکھا یہاں پر نیچے کے سارے کیبنٹ میں ساف وغیرہ کر کر اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو جی یہاں پر ماشاءاللہ سے پورا کچن جو ہے نا وہ کلین ہو گیا ہے اچھے سے سارا کچن جو ہے نا میں نے ساف کر کے سپری وغیرہ کر کر اور جو ہے اچھا سٹوک بھی میں نے اچھے سے ساف کیا تھا لیکن اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں چولے وغیرہ جو ہے ساف کرتی ہوں یہ ویڈیو زیادہ بری ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے برطن بھی رکھ لیے تھے جب اس کیبنٹ سے وہ سپری کی جو ہے وہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو گئے اس کے بعد ہی میں نے سارے مسالے مسالے سیٹنگ سے جو ہے رکھ لیے یہ والا سپری ہے آپ یہ والا سپری ضرور یوز کیجئے یہ گھر میں اگر مچھر وغیرہ ہے نا اس سے مکھیاں مچھر اور وہ بالکل چلے جاتے ہیں اور یہ سپری جو نے آپ سپری ضرور کیا کر رہے کیبنٹس میں اس کے بعد جی یہاں پر میں شام کی جو ہے چائے انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ کچن ساف کر کے نہ اتنا کوئی تھک گئی تھی اس کے بعد پھر چائے جو ہے وہ تو لازمی ہے ویسے تو میں شام کی نہیں پیتی لیکن آج پی لیے اس کے بعد جی ڈینر کی طرف آگے تو دنر میں میں پنا رہی ہوں جی چکن اور آلو کے جو ہے وہ نگرس بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے نا میں نے ون کے جی لیے ہیں جی آلو ان کو میں نے اچھے سے پانی سے دھو کر اور کٹ کر کر ان کو فل بوائل کر لیا ہے اس کے بعد ٹو میڈیم سائز کی میں نے کیرٹ لیے ایک لارج سائز کا میں نے کیپسی کم لیا ہے ٹو ایکس جائیں گے اس میں اور یہاں پر ایک پاؤ جتنا میں نے چکن لیا تھا اس کو سمپلی پانی میں میں نے بوائل کیا اس کو پھر ریشہ ریشہ کر لیا ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون جتنا میں نے زیرہ اور سالٹ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالیے گا یہاں پر میں نے فریش بریک لی تھی اور گرینڈر میں میں نے اس کو بریڈ کمز اس کے بنا لیا اور یہ اورنج کلر کے میرے پاس جو ہے پکٹ والے بھی میرے پاس بریڈ کمز ہیں یہ بھی میں نے use کیا ہے دونوں کو mix کر کے ہی میں نے use کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بریڈ کمس ہوتا آپ یوز کر لیجئے گا یہاں پہ سب چیزیں میں نے نا ڈال کر اور ایک ٹی سپون جتنا جو ہے نا میں نے اس میں اوریگانیو ڈال کر سب چیزوں کو مکس کیا اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا مکسچر کو نگٹس کی شیپ دے دیئے اور اب اس کو جو ہے میں نے دو انڈے جو ہیں پھینٹے تھے اور دونوں بریڈ کمس کو میں نے مکس کر دیا اب پہلے انڈے میں میں نے اس کو کوٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے بریڈ کمز میں اس کو کوٹ کیا اور اچھے سے اس کی کوٹنگ کر کر میں نے سارے جو ہے وہ ریڈی کر لیے تھے نگرز اس طریقے سے میں نے سارے نگرز جو ہے نگرز جو ہے نا وہ ریڈی کر لیے اچھا میں نے اس کو ٹری اور پلیٹ میں جو ہے وہ الگ الگ رکھا ہے الگ الگ اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے جب فریز ہو جائیں گے تو ایک دوسرے سے اگر اوپر نیچے ایک دوسرے کی رکھتی تو یہ آپس میں چپک جائیں گے اس کے بعد جی میں یہ جب فریز ہو گئے تھے تو اس کو میں نے زپر بیک جو آتے ہیں اس میں میں نے ڈال کر اور ایزی لی فریز کر لیا تھا چھے چھے ڈال کے پیکٹ میں اب یہاں پہ کچھ میں فرائے بھی آپ کو کر کے دکھا رہے ہوں تو یہ جو ہیں نہ ہی کم آئل میں فرائے ہوتا ہے نہ ہی زیادہ میں بس گولڈن براؤن ہونے تک ہی ہمیں نگس بنائنے ہیں یہاں پہ میں نے زیادہ کونٹیٹی میں اس لیے بنائے کیونکہ میرے بچوں کے یہ موسٹ فیرویڈ ہے پٹائٹو اور چکن کے نگرز تو اس وجہ سے میں نے زیادہ کونٹیٹی میں بنایا ہے تو بس جی آج کی ریسیپی تھی پٹائٹو اور چکن نگرز آپ کو کیسی لگی اور کلیننگ کچن کی اور جو سپری کا ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو کیسا لگا تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے ملوں گی نیکسٹ اچھے اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اچھے اچھے سے ریسیپی کے ساتھ اور پلیز پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹوٹکوں کو بھی ملوں گی نیکسٹ اچھی سی ریسیپی اس کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے یا لاف